آیت نمبر 139 140 اور 141 ولا سوری حازہ بیان لنناسی وہوداں وموعزتاں للمتقین یہاں ہماری بات ختم ہو گئی تھی اب ہماری 139 سے شروع ہوگا ولا تہینو ولا تہزنو وانتم العالون ان کنتم مومینین اے مسلمانوں نہ تم سستی دکھانا اور نہ ہی غمزدہ ہونا اور اگر فی الواقع تم مومین ہو تو تم ہی غالب رہو گے ان ہدایت اور اشادات کے مطابق اب پھر غزبہ اہود کا بیان ہو رہا ہے یہ آیت غالباً اس وقت نازل ہوئی جب غزبہ اہود میں مسلمان ایک دفعہ شکست کھا کر مایوسی اور بدلی کا شکار ہو چکے تھے اگرچہ اس کا جو روح سخن ہے بظائر مجاہدین اہود کی طرف معلوم ہوتا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کیلئے ایک قلیہ بیان کر دیا کہ اگر تم فی الواقع مومن ہو اور سست اور غمزدہ ہونے کے بجائے اللہ پر توقع اور صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں غلبہ عطا کرے گا اور اگر تم مغلوب اور محکور ہو تو وہ جو تو وجہ تلاش کرو جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی جب کوئی قوم اللہ کی نفرمانی میں انتہا کو پہچ جاتی ہے اور گناہوں میں ڈوب جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کرتا ہے جو اسے تباہ اور برباد کر دیتی ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ سستی اور غم یہ دونوں چیزیں مایوسی کا سبب بنتی ہیں اور یہ دوزنوں چیزیں ناکامی کا سبب بنتی ہیں ایمان اگر کامل ہے تو انسان غالب ہو کے رہتا ہے چونکہ اہد والے دن ستر مسلمان شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ڈھارس دیتا ہے کہ اس سے پہلے بھی دیندار لوگ مال و جان کا نقصان اٹھا تیرے ملا آخر غلبہ انہی کا ہوا تم اگلے واقعات پر ایک نگاہ ڈال لو تو یہ راست تم پہ کھل جائے گا اس قرآن میں لوگوں کی اگلی عمتوں کا بیان بھی ہے اور ہدایت اور واز بھی ہے یعنی تمہارے دلوں کی ہدایت اور تمہیں برائی اور بھلائی سے اگاہ کرنے والا یہ قرآن ہے سو مسلمانوں کو یہ واقعات یاد دلا کر مزید تسلی کی طور پر فرمایا کہ تم اس جنگ کے نتائج دیکھ کر بدل نہ ہو جانا مغموم بن کے بیٹھے نہ رہنا فتح اور نصرت غلبہ اور بلاندو بالا مقام بلا آخر مومنوں تمہارے ہی لئے ہے تو پھر اس کے لئے شرط کیا ہے کہ آپ مومن بنیں اگلی آیت میں ایک سو چالیس وان فورٹی میں اللہ فرماتے ہیں اس کا پہلے ترجمہ دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا اگر تمہیں کوئی صدمہ پہنچا تو اس سے پہلے کافروں کو بھی ایسا ہی صدمہ پہنچ چکا کیونکہ جنگ عہد میں جیتی بھی بازی مسلمان ہار چکے تھے اور یہ فتح اور شکاست وغیرہ کہ دن تم تو ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں اور اس لئے بھی کہ اللہ ان لوگوں کو جاننا چاہتا ہے جو سچے دل سے ایمان لائے اور پھر تم میں سے کچھ لوگ کچھ لوگوں کو گواہ بھی بنانا چاہتا ہے ظالم لوگوں کو پسند نہیں کرتا جنگ عہد میں سوری سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جنگ بدر میں کافروں کو اس سے زیادہ صدمہ پہنچا تھا اس وقت کافروں کے ستر سردار قتل ہوئے تو ستر گرفتار بھی ہوئے تھے جبکہ جنگ عہد میں ستر مسلمان شہید ہوگیر اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کا ایک آدمی بھی گرفتار نہ ہوا کیونکہ بلا آخر میدان مسلمانوں کے ہاتھ میرا اور قریش مکہ کو پسپا ہونا پڑا اب اس جنگ کے بارے میں آگے چلنے سے پہلے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے جنگ عہد کس لیے تھی تھا کہ اللہ جان لے کیا جان لے کہ مصیبت کے وقت مخلص اور منافق کا امتحان ہو جائے جب تک انسان کی زندگی میں جنگ عہد جیسا دن نہیں آتا اس وقت تک اس کے عمال اور ایمان کی پرتال مکمل نہیں ہوتی اس آیت میں ایک اہم زیبتہ رسول آپ کی طرف آپ کی رنمائی کرے گا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عادت اس عالم میں یہی ہے کہ وہ سختی نرمی دوک سک تکلیف اور راحت کے دنوں کو لوگوں میں عدل بدل کرتے ہیں اگر کسی وجہ سے کسی باطل قوت کو عارضی فتح اور کامرانی حاصل ہو جائے تو جو جماعت جو جماعت حق ہے اس کو اس سے بدل نہیں ہونا چاہیے اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم کو اب شکاست ہوئی ہے ہوئی تو ہوئی کیوں یا اندہ ہم شاید کبھی بھی اس کا تدارک نہیں کر سکیں گے ایسا نہیں ہے زندگی میں یہ نشیب و فرائز آتے رہتے ہیں اور مسلمانوں کو جیسے میں نے پہلے بھی کیا کہا کہ مسلمانوں کو یہ واقعات یاد دلا کر مزید تسلی کی طور پر فرمایا گیا کہ تم جب ان کے نتائج دیکھ کر نہ مغموم ہو جانا مومن رہنا اگر تمہیں زخم لگے تو تمہارے آدمی شہید ہوئے تو اس سے پہلے تمہارے دشمنوں کے بھی آدمی قتل ہو چکے ہیں اور وہ بھی تو زخم خردہ ہیں یہ تو چڑتی ڈھلتی چھاؤں ہیں ہاں بھلا وہ جو انجام کار غالب رہے گا اور یہ ہم نے تمہارے لئے لکھ دیا ہے انشاءاللہ لیکن شرط کیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہے یہ جذبہ ہمیشہ قائم رہے حدیث شریف میں ہے کہ دشمن کی ملاقات کی عرضو نہ کرو اللہ تعالیٰ سے آفیت طلب کرو جب میدان پڑ جائے پھر لوہے کی اللہ الارٹ کی طرح جم جاؤ اور صبر کے ساتھ ثابت قدم رو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائی تلے پھر فرمایا کہ تم اپنی آنکھوں سے اس منظر کو دیکھ لیا کہ نیزے تیز ہوئے تلوارے کھیچ رہی ہیں بالے اچھل رہے ہیں تیر برس رہے ہیں گمسان کا رن پڑا ہوا ہے اور ادھر ادھر لاشیں گر رہی ہیں اگلی آیت میں اس چیز کا بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ وہاں ہم اس کو دوبارہ دیکھیں گے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ان کو جو تسلی دی جاری ہے اب تھوڑا رکھ کے دیکھتے ہیں کہ غزوہ اہد میں وقتی شکست کی حکمتیں کی آتی اس آیت میں شکستہ دل مسلمانوں کو دھرس بندائی جاری ہے کہ پھر اس شکست کی بعض حکمتیں بیان کی گئے ان میں سے ایک یہ ہے کہ خوشی اور غمی فتح اور شکست کامرانی اور نکامی خوشحالی اور تنگ دستی ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں میں ہر کسی کو پیش آتی رہتی ہیں اس لیے اگر مسلمانوں کو وقتی طور پر شکست ہو بھی گئی ہو تو غمزدہ بدل ہونے کی کوئی وجہ نہیں انہی کافروں کی طرف دیکھنا چاہے جو مدانِ بدر میں بوری طرح مار کھانے ایک باوجود پھر سے نئے عظم کے ساتھ باطل کی حمایت میں لڑنے آگئے ہیں دوسری حکمت اس غزوے میں یہ ہے کہ سچے مومن اور منافقین میں امتیاز ہو جائے جسے تم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لوگے وَيَدْ تَخِضَ مِنْكُمْ شُحَدَاءَ کا دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت کا درجہ نصیب ہو اور ظالم لوگ ظالم لوگوں سے مراد وہی منافق کی جماعت ہے جو عبداللہ بن عبیعی کے ساتھ واپس سلی گی تھی اور جس موقع پر مسلمانوں کو شکاست ہوئی تو یہ لوگ مسلمانوں کو بدلی پھیلانے میں پیش پیش تھی تیسری حکمت اس میں کیا ہے وَالِيَا مُحَسَّ اللَّهُ مُحِسَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَا مَحَقَ الْكَافِرِينَ اگلی آیت کا یہ ترجمہ ہے کہ اللہ تعالی اس لیے بھی ہے کہ وہ عزمائش کے ذریعے مومنوں کو پاک ساپ کر کے چھانٹ لے اور کافروں کو ملیہ میٹ کر لے ٹھیک ہے یہ اگلی آیت ہے تو آیت نمبر ون فورٹی ون میں اللہ تعالی تیسری حکمت یہ بتا رہے کہ حقیقی مسلمان ممتاز ہو کر سب کے سامنے آ جائیں اور کافر اس عارضی فتح سے دلیر ہو کر پھر سے مسلمان انہوں پر حملہ کرنے آ جائیں تو ان کے ان کرتوتوں کا انہیں بدلہ مل سکے چنانچہ بعد میں غزبہ خندق میں کفار شکست کھا کر بھاگ کرے ہوئے اس کے بعد ان میں یہ سکت ہی نہ رہی کہ وہ جارہانہ طور پر مسلمانوں پر حملہ آور ہو سکے آج کے لئے اتنی کافی ہے انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم ون فورٹی ٹو سے آگے شروع کریں گے وآخر و دامانا ان الحمدللہ رب العالمین